سسٹم ہے جی جب آدمی انٹر ہوتا ہے ادھر گیٹ سے تو ادھر یہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہ لیپٹوپ وغیرہ لگا ہوا ہے ادھر سے وہ چیک کرتے ہیں آدمی کو سارا سسٹم ان لوگوں نے لگایا ہوتا ہے اور ادھر آدمی کھڑا کیا ہوتا ہے وہ جو تیمپریچر چیک کرتا ہے وہ میں آپ کو سب دکھاتا ہوں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ مدینہ شریف کے ہم رہائشی ہیں مدینہ شریف میں رہائی ہے تو یہ بول رہے ہیں آپ کے عزیزیہ ابو مرخا میں ہم رہتے ہیں اور ادھر سے مدینہ جائیں گے یعنی کہ محجد النبوی نماز کے لیے اثر کی نماز غالبا انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ باہر نکلیں گے تو ٹیکسی وغیرہ کیا صورتحال ہے رستے میں چیک پوائنٹ ہے نہیں ہے ادھر کیا صورتحال ہے محجد میں وہ سب میں انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جی تو الحمدللہ ٹیکسی مل گئی ہے بس تھوڑا مشکل سے ملی ہے لیکن مل گئی ہے کیونکہ اس وقت ٹیکسی بند ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودیر میں تو مقول قرائے میں ہی ملی ہے الحمدللہ یہ بھائی نے ہم سے مقول قرائے ہی مانگا ہے حرم شریف چھوڑنے کا تو جا رہے ہیں جی دیکھ لیں سڑک کے کنارے خجوریں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں میں آپ کو سب ڈیٹیل بتاتا ہوں بھائی ادھر جا کر پھر جی تو ابھی آ رہے ہیں جی مدینہ شریف دیکھ لیں جی آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بزار دیکھ لیں جی سامنے ماشاءاللہ وہ سامنے جی غمتے خزرہ ہے تو جا رہے ہیں جیسے جیسے قریب میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں دکانے بغیرہ جو صورتحال ہے آگے کوئی گیٹ پر روکے گا نہیں روکے گا کیا صورتحال ہے گیٹ پر وہ ٹمپریچر بھی چکچا کرتے ہیں کتنے آدمی اندر جانے دیتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جات ہوں دوسرا یہ دیکھ لیں یہ پانی پینے والی ادھر پہلے پانی آتا تھا پینے کے لیے ٹوٹی لگی ہوئی ہے پانی پینے کے لیے تو ابھی ادھر پانی نہیں آ رہا ہے بھائی پانی حرم میں بند ہے پینے کا ادھر بھی نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں جی دکانے بغیرہ سب بند ہیں یہ نہیں کھلی ہوئی ہیں بس یہ ہے حالانکہ اس ٹائم نواز کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن بند ہیں ہوتل دیکھ لیں جی ہندک مگلک یعنی کہ ہوتل بھی بند ہیں یہ ایک شاپ کھلی ہوئی ہے جی بس تو باقی بند ہیں تو گمبت بلکل نزدیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں سامنے یہ انٹرنس گیٹ ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم چار بھائی ہیں پاکستانی ماشاءاللہ چاروں انٹرنس گیٹ ہے جی آپ دیکھ لیں مدینہ شریف چھتری ہیں ماشاءاللہ کھولی ہوئی چھاؤں کے لیے کوئی کسی قسم کی ادھر روک تھام نہیں ہے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے کوئی آدمی کھڑا ہو آرمی وغیرہ یا کوئی اور کوئی پوچھ گوچھ کے لیے شاکی ادھر نہ ہو نا یہ باب نمبر فائف ہے جی یعنی کہ گیٹ نمبر پانچ محجد النبوی اس سے آپ اندر جا سکتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے ادھر گیٹ نمبر سیمن ہے جی سوری پانچ ہی ہے وہ زیارت وہ در جنرل برکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ساتھ کا تو آگے دکھاتا ہوں میں جو مین چیز ہے آپ کو وہ میں بھائی دکھاتا ہوں ابھی یعنی کہ زیارت کے لیے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم مجمعین ان کی زیارت قبر مبارک کی زیارت کے لیے کیا اندر جانے دیتے ہیں ابھی کہ نہیں جانے دیتے ہیں نماز کے لیے تو کھول دی گئی ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باب سلام واحد یعنی کہ ایک نمبر گیٹ ہے باب سلام اس کا نام کس ہے ادھر سے آپ سلام بیج سکتے نہیں پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اندر جائیں گے ادھر سے اندر آپ کو زیارت ملے گی جو کہ ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے دیکھنے کا اور سب مسلمان اسی کے لیے زیادہ ادھر آتے ہیں تو دیکھ لیں جی یہ بند ہے اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ویرس چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ بند ہے اور اسے اس لیے بند رکھا گیا ہے کہ اسے نہیں کھولا گیا ہے باقی محجد کھولے گی ہے نماز کے لیے لیکن اسے بند رکھا گیا ہے میں آپ کو یہاں دکھاتا چلوں بھائی یہ دیکھنے یہ نام لکھا ہوا ہے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوت میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود بفضہ حجر الاساس مشروع تحسی امارہ محجد نبی و شریر رحمت اللہ علیہ نیچے ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو یہ جی ادھر نوازی نازہ ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ ملک فہد کی طرف سے اس کو تصیح کی گئی تھی یعنی کہ اس کو بڑھایا گیا تھا اور اس کی ریپینٹنگ کی گئی تھی یعنی اس کو دوبارہ سے تیار کیے گا تھا بلنگ سے حالانکہ یہ جگہ پہلے سے مجود تھی دیکھ لیں جی میں اس وقت بلکل گمدے خزرہ کے نیچے مجود ہوں جی آپ دیکھ لیں جی تو سین ماشاءاللہ رشے نہیں ہے سین میں دیکھ لیں یہ آدمی آپ کو دکھائی دیتا دیکھیں دیکھیں دور دور تک کوئی آدمی ہے تو یہ دیکھ لیں تو رش نہیں ہے اتنا بالکل زیارت تو بند ہے میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ نماز کے لیے کھولی گئی ہے بس ابھی گیٹ تھا پیچھے وہ جب زیارت کر کے جدر سے نکلتے ہیں نا تو یہ سامنے جنت البقی ہے اس طرف تو گیٹ کھولا ہوا میں نے بولا جلو دور سے زیارت کر لیتے ہیں کیونکہ اس گیٹ سے نکلتے ہی ساتھ ہی زیارت ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارکی اور صحاب رسول جو ہیں تو وہ ادھر دو پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم کو بور رہے ہیں بھائی ادھر کھڑے میں نہیں ہونا ادھر کھڑے ہو جاؤ گے تو پانچ ہزار ریال پر پر سنجمان نہ کیا جائے گا یہ وہ بور رہے ہیں جار رہے ہیں جی سین میں یہ سین آجی یہ وہ باہر نکلنے کا گیٹ ہے تو ابھی ادھر سے میں انٹر ہوں گا اندر نماز کے لیے تو جاتے ہیں اندر میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میں انٹر ہو رہا ہوں جی دیکھ لیں یہ سامنے یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے دوسری طرف یہ دیکھ لیں کیمرہ لگا ہوا ہے وہ بھی ہے ان دونوں کے مطلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جو بھائی پہلے بھلا کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ٹمپریچر والی مشین ہے وہ جو دوسرا کھڑا ہوا ہے کیمرہ لگا کر لیپ ٹوپ اس کے پاس ہے وہ کیمرہ کے تھرو ہی پتا چلا رہا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو پھر اسے روکا جاتا ہے اور یہ ٹمپریچر والا پھر اس کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے ورنہ ایسے کسی کو نہیں روک رہے ہیں تو محجد دیکھ لیں یہ سیند دیکھ لیں محجد کا اندر سے خالی ہے آدمی ہیں لیکن بالکل ایسے تین سے چار پانچ میٹر میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سب حضرات میں آپ کو آگے سیند بھی دکھاتا ہوں سیند دیکھ لیں محجد کے اندر جو سیند چھوڑا گیا ہے روزہ رسول کے ساتھ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی آپ نمازی حضرات دیکھ لیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے دو میٹر کا فرق ہے ہر نمازی کے درمیان تو روزہ رسول دیکھ لیں یہ اوپر بالکل روزہ رسول دکھائی دے رہا ہے نیچے یہ چھوٹا سیند یہاں پر بھی چھتری یہ کھلی ہوئی ہیں سف دکھا رہا ہوں بھائی یہ سف دیکھ لیں یہ جو ہری پٹی لگی ہوئی نا یہ سف ہے ادھر آدمی کھڑا ہوگا ایک سف چھوڑ کر پیچھے ایک سف میں آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ہر بندے کے درمیان ایک سے دو میٹر تک کا فرق بھی رکھا گیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر لائیو بھائی دیکھ لیں ابھی ہم نماز پڑھ لی ہے نماز آپ کو میں نے دکھائی ہے ابھی باہر نکلنے لگے ہیں انٹرس کا تو میں نے آپ کو بتا دیتا ابھی باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا صورتی آرہا ہے ادھر سے جب باہر نکلیں گے تو پھر وہ ٹمپریچر وغیرہ چیک کرتے ہیں کچھ کے نہیں یہ آؤٹ آف دور ابھی محجر سے باہر جا رہے ہیں یہ دیکھ نہیں باہر آگئے تو زیارت تو بند ہے ظاہری سی بات ہے دیکھ لیں آپ ادھر آدمی کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں ادھر کچھ آدمی کھڑے ہوئے ہیں باہر سے ہی زیارت کے لیے بس جی میرے بھائی ابھی ہم چلے ہیں جی اپنے گھر کو کیونکہ ابھی چھے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے اگر مغرب ادھر پڑیں گے تو پھر کافی لیٹ ہو جائیں گے آٹھ بجے کے بعد ادھر کرفیو شروع ہو جاتا ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو ابھی گھر کے لیے نکلیں گے ظاہری سی بات ہے آپ کو بھائی میں یہی ایڈوائز دوں گا آپ محجد النبوی آنا چاہتے ہیں الحمدللہ آئیں اللہ پاک آپ کو لے کر آئے ادھر نماز پڑیں لیکن جو احتیاطی تضابیر میں نے آپ کو اس ویڈیو میں لائک دکھائی ہیں بھائی محجد کے اندر سے باہر سے گاڑی کے متعلق جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے اس کا احتیاط کیجئے گا بس یہ دیکھ لیں یہ بھائی بھار کڑے ہوئے ہیں ادھر ٹیکسی ہم نے فون کیا اسی بھائی کو وہ آ رہا ہے ہم کو لینے دکانے وغیرہ بھی پیچھے دیکھ لیں آپ کھلی ہوئی ہیں کھائیے کمبل وغیرہ کی گدے وغیرہ کی اور بھی جو شاپ وغیرہ ہیں کھانے پینے وغیرہ کی ہوتل وغیرہ وہ سب کھلے ہوئے ہیں آپ آ سکتے ہیں کسی کے کہنے پر مت رکیے گا لیکن کچھ احتیاطی تضابیر جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کیجئے گا بس